لاہور اوکارا ساہیوال شدید دھن کی لپیٹ میں حد نگاہ سفر ہو جانے پر ٹرائفک کا نظام درہم پرہاں لاہور ائرپورٹ سے فضائی آپریشن موکتل وستی پنجاب میں شدید دھن کے بعد معاملات زندگی محدود ہو گئے سکھر پنو آکٹل صادق آباد رحیم یار خان ملتان اور فیصل آباد میں موٹروے اور آہم قومی شارعہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ڈرائیورز کو مشکلات کا سامنا پولیس نے دھند کم ہونے تک سڑک پر نہ آنے کا مشورہ دے دیا سائیبیریا سے ایران کے راستے آنے والی سرد ہواوں نے پلوچستان اور زیری سندھ کو شدید متاثر کر دیا کوئٹہ، قلات، جوب، خستار میں خون جمع دینے والی سردی، اوثل، وندر، بیلا، گرانی اور حب میں معاملات زندگی متاثر جاری ایکاؤنٹ کیس کی سماعت آج ہوگی آصف زرداری پیش نہیں ہو رہے نیپ کیس میں فریال تالپور کے درخواستے سمانت پر فیصلہ بھی آج ہوگا قومی اسمبلی میں پیش وزارت خزانہ کی تفصیلات سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی پاکستان مزید مقروض تحریک انصاف حکومت نے صرف ایک سال میں تین تیس کھرب تیرہ ارب کے اندرونی اور تین ارب دو کلوڑ ڈالر کے بیرونی کرز لے لیے ایوان زیری میں خواجہ ساد رفیق حکومت پر برس پڑے پاکستان میں جھوٹ جبر اور ذاتی مفادات کا کھیل نہ رکا تو سانحات سے دوچار ہونا پڑے گا کمزور پاکستان کیسے کشمیلیوں کا مقدمہ لڑ سکتا ہے بس حکمرانی کا شوق تھا سوائین سے کھیلا گیا وزیر اعظم کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسی کا کوئی آئین اختیار حاصل نہیں تھا معاملہ میں ضابطہ نہیں چھوڑیں گے اگر چھے ماہ میں قانون نہ بنا تو جنرل کمر جاوید باجوا بطور آرمی چیف ریٹائر اب معاملہ منتخب نمائندوں کے پاس ہے سپریم کورٹ نے انتالیس صفات میں مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا حکومت امتحان میں عمران خان کے وزراء مشیر اور قریبی دوست سر جوڑ کر بیٹھیں گے نظر سانی اپیل کا فیصلہ وزیر اعظم کی وطن واپس پر ہوگا وفاقی وزیر فواد چودری نے تفصیلی فیصلے کے بعد سوالات اٹھا دیے جب پارلیمنٹ انتظامی ادارہ نہیں تو انگزیکٹیو اختیارات کیسے اسنمال ہوں گے کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو مقصود قانون بنانے کا کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو مدد کا تائن کرنے کا حکم کیسے دے سکتی ہے کراچی میں اچانا کے سٹریٹ کرائمز کا جن بے قابو ہو گیا شہری روزانہ کی بنیاد پر قیمتی سوان اور موبائل فون سے محروم ہو رہے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق شہر کے باہر سے آنے والوں پر کڑی نگاہ ہے افغان کیمپ سورا گوٹ اور انگی ٹاؤن بنارس اور دیگر کچھی عبادیوں میں انٹیلیجنس سسٹم مصیب فائل کر دیا کراچی کے شہری مہنگائے کے سنامی میں غرق ہونے لگے مقامی مارکٹ میں ٹیمارٹر کا رونا پرانا ہو گیا سبزی کی نئی قیمتیں ہوش ہوڑانے کو کافی مقامی پیداوار کے نرخ آسمان پر نہ پرائس کنٹرل ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نہ کوئی پرائس لسٹ کا تصور کیا جا رہا ہے وزیر آزام عمران خان بہرین کے بعد سویزر لینڈ پہنچ گئے عمران خان جنیوہ میں پناہ کیوزینوں سے متعلق عالمی کانفرنس میں خطاب کریں گے تیسرے مرحلے میں دو روز بعد ملائیشیا کا دورہ ہوگا وزیر آزام کی بہرینی قیادت سے ملاقات کا مشترکہ علاویاں جاری کر دیا گیا عمران خان کو قومی دن پر بہرین سویلا وارڈ سے نوازہ کیا پاکستان اور بہرین کے درمیان عالی تعلیم، سائنسی تحقیق، طب اور کھیل کے شعبوں میں تابون کے لیے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے پین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے تصادم سے طالب علم کی ہلاکت کا معاملہ طول پکڑ دیا اسلامی جمعیت طلبہ نے مطالبات پورے نہ ہونے پر آج سے پنجاب بھر میں اہم شہرہیں بند کرنے کی دھمکی دے دی اور کراچی میں پاکستان اور سری لنکا کے دوسرے ٹیس کی تیاریاں مکمل آج دونوں ٹیم میں ٹریننگ کریں گی پی سی بی نے لنکا انٹرائگر ٹیلیے بولر پروف بسے بھی حاصل کر لی میج جمعرہ سے شروع ہوگا